اسلام علیکم ویورز امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو اداکارہ آئیشہ سنہ فراود کیس سے متعلق ہے اور کئی روز سے آپ لوگوں کی مجھے میل موصول ہو رہی تھی جس میں آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کا آخر بنا کیا اور سب سے سرزادہ سوال جو آپ کی جانب سے مجھ سے پوچھے گئے وہ یہ کہ آئیشہ سنہ فراود کرنے کے بعد آخر کہاں روح پوش ہیں تو مکمل تحقیقات کے بعد اور تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آئیشہ سنہ کہاں پر موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں خصوصی طور پر آپ کو بتاؤں گا تو ویورز آپ کو معلوم ہے کہ ستائیس مئی کو آئیشہ سنہ پر فراود کیس کا فراود کا مقدمہ درج ہوتا ہے لاہور کے اتحانہ ڈیفنس بی میں اور یہ مقدمہ ایک بزنس مین ہے میعالی موین ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور فور ایٹی نائن ایف کے تحت درج کیے کہ اس مقدمے کے بعد پولیس متعدد بار آئیشہ سنہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن آئیشہ سنہ کا فون جو ہے وہ آف جا رہا ہے اور جو ان کا گھر ہے وہاں پر بھی وہ موجود نہیں پولیس نے وہاں پر ریڈ کیا ہے بیراللہ آئیشہ سنہ نہیں ملی اب جب آئیشہ سنہ شامل تفتیش بھی نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی انہوں نے زمانت کرائی تو پولیس نے لاہور کی کینٹ کچائری میں آئیشہ سنہ کے وارن گرفتاری سے متعلق ایک درخواست دی اور جوڈیشن مجسٹریٹ نے آئیشہ سنہ کے وارن گرفتاری جاری کرتی ہے اب وارن گرفتاری بھی جاری ہو گئے اور اس وارن گرفتاری جاری ہونے کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش کا ملتیز کیا اور آئیشہ سنہ کے گھر اور دیگر مقامات پر جہاں پر وہ اطلاع تھی کہ وہاں پر موجود ہیں متعدد بار ریڈ کیا گیا لیکن پولیس ان کو تلاش کرنے میں ناکام رہی بہرحال تقریباً چھے کروڑ روپے کا فراڈ کر کے آئیشہ سنہ فرار ہیں مبینہ طور پر اب آئیشہ سنہ اس وقت ہے کہاں پر اس سے متعلق معلومات یہ ہیں کہ ستائیس مئی کو جیسے ہی یہ مقدمہ آئیشہ سنہ پر درج کیا جاتا ہے تو اس سے قبل یہ جب درخواست دائر کی گئی تھی مقدمے کی آئیشہ سنہ کو اس سے متعلق علم ہو چکا تھا کہ ان پر فراڈ کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے ستائیس مئی کو مقدمہ درج ہو جاتا ہے تیس مئی کو پاکستان میں آئیشہ سنہ مقدمہ درج ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد جب فلائٹ اپریشن بحال ہوتا ہے آئیشہ سنہ ملک سے فرار ہو جاتی ہیں اور اب تک کی جو اطلاع موصول ہو رہی ہیں آئیشہ سنہ اس وقت لندن میں موجود ہیں اور آئیشہ سنہ کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آئیشہ سنہ نے فراڈ کیا ہے وہ لوگ اب آئیشہ سنہ کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہو چکے ہیں آئیشہ سنہ کا بھی فلاللہ تھانا ڈیفنس بھی میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہے لیکن ابھی لاہور کے دیگر مقامات دیگر اطلاعوں میں بھی آئیشہ سنہ کے خلاف مقدمات درج کرنے کی درخواست دی جائے گی اور جن جن لوگوں کے ساتھ آئیشہ سنہ صاحبہ نے مبینہ طور پر فراڈ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے ایک شخص پر اعتبار کیا جن کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا تو آج کی ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بھی اطلاع دینا چاہتا ہوں کیونکہ مستقبل میں بہت جلد میں آپ تک آئیشہ سنہ کیس سے متعلق بڑی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پلیٹ فرم کے ذریعے آئیشہ سنہ صاحبہ کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں میل دیا گیا ہے اگر آپ میرے اس چینل کے پلیٹ فرم کو یوز کرنا چاہ رہی ہیں اور بیان کوئی دینا چاہتی ہیں تو you are most welcome اور آج کی ویڈیو سے ویورز فیلال اتنا ہی امید آپ کو یہ ویڈیو اسی لگی ہوگی کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سینلز کا سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ